شاب پدل کا حصل رات کے وقت ہوتا ہے رات شروع ہوتی ہے سنسٹ رات ختم ہوتی ہے ڈان یا فجت اجاب رات کب ختم ہوتی ہے اس مسئلے کے اندر بھی ہاں ایلیگرہ ٹوپک پر اس کی ارہ گلت دیفینیشن رات کب ختم ہوتی ہے کبھی رات ختم ہوتی ہے سنرائز پر کبھی رات ختم ہوتی ہے ڈان پر اس مسئلے پر اس وقت نہ ہو لیتی جیسے ہی مسئلہ آتا ہے کہ شاب قدر میں 23 تو پوری رات جا کے عبادت کرنا سواب فجر تک تو ہر آتنی جاگ رہا ہے نماز فجر کے بعد جو 90 منٹس ہے یہ بھی رات تو پاٹھ ہیں یعنی سورج نکلنے تک جاگے تاکہ سواب ملے یعنی فجر فجری رات ختم ہو گئی اب دن نکل آیا دن چروع ہو گیا اب آپ سو سکتے ہیں ایک مسئلہ آجاتا ہے جن کو پورے اسلام میں خالی ایک ہی بات یاد ہے کہ رات کو جاگنے کا بڑا سواب تو یہاں اس مسئلہ حسل میں رات سے بطرہ میں فجر کیا لیکن رات شروع ہونے سے تھوڑا پہلے کیا اگر حسل کریں تو جائز ہے بلکہ زیادہ بہتا یہ بات میں نکل بتائی کہ تھوڑا پہلے دو دو گھنٹے یا ایک ہے گھنٹے پہلے اگر آپ نے حسل کیا اور وہ یہاں کرنا پڑے کیونکہ آپ ہماری مسجدوں میں کنھوں گھنٹے کا انتظام نہیں اور اچھا ہی نہیں چائے گا پانی کا انتظام ہوتا دو کپ یہاں چار کپ وہاں کچھرہ یہاں پہ ٹریک وہاں پہ لگتا ہی نہیں کہ کسی عبادت کا سے لوگ باہر آ رہے ہیں تو اگر گھنٹے ایسے بنا رہے ہیں تو برا امام مڑا جب برا کارپٹ وہاں تو پانی بہت کے یہاں تکارا ہوں ویسے ہیں شاہ بے فضل میں سب سے زیادہ سواب تئیس والے ہیں کہ مغرب کی نماز اور عشاء کی نماز کے بیت میں غصر کرو لیکن کس مسجد میں یہ انتظام ہے سوائے مکیہ اور وزینے کی یا کربلا وغیرہ کی مسجدوں تو خلاصہ یہ ہے کہ یہاں بڑی ہے کہ آپ ایک گھنٹے پہلے غصر کریں گے کیونکہ غصر کر گئے آپ نے گھر سے نکل کے آئیں گے اس میں ٹائم لگے ہیں لیکن ایک گھنٹہ ٹوم اچھا اب اس مسئلے کو میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ میں کہنے ہی پہایا اور لگ رہا ہے آج بھی نہیں کہہ پاؤں وہ یہ ہے کہ یقینا اگر آپ کو ایک گھنٹہ پہلے گھر سے نکلنا ہے یا ڈیل گھنٹہ پہلے نکلنا ہے تو اس میں غصر کر کے آئیں اس کے بعد انشاءاللہ انشاءاللہ اسے قبول کر لے گا لیکن اس کے بعد جب آپ رات کو موابز جائیے گا تب بھی احتیاطا غصر کر دیں اگر ایک رات کے دو غصر ہو جائیں تو کیا نصا ہے لیکن ٹوئنٹی تھرڈ کی نائٹ تو ان کے لئے ممکن نہیں جو پوری رات مسجد میں رہیں وہ بھئی ایک گھنٹے پہلے وعدہ غصر کریں لیکن جو لوگ فجر سے پہلے گھر پہنچ جائیں گے وہ جو ایک گھنٹے پہلے غصر کیا تھا مغرب سے اس کو زیادہ غصر کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں یہ مسئلہ غصر جنابت کے ساتھ غصر کرنا جائز نہیں ہے بعض مرادیہ کہتے ہیں حرام ہے لیکن اس کے علاوہ باقی جتنے غصر اسلام ہونا امام خمینی رضوان اللہ علیہ اور آوائے خامنہ ہی کے یہاں غصر جنابت کے علاوہ ہر غصر کے ساتھ غصر لازم چاہے ہو واجب غصر ہو جیسے عورتوں کے ہوتے ہیں یا سننہ غصر ہو جیسے جمعہ اور شنفذر اور عید کا ہو غصر علیہ چیز ہے غصر علیہ چیز ہے غصر کے بعد بغیر غصر کے آپ نے نماز پڑھی تو آپ کی نماز غلط ہے سننہ غصر اور واجب غصر کے ساتھ غصر لازم ایکارڈنٹو امام خمینی ایکارڈنٹو آگئے خامنہ لیکن مغموم آگئے خوی اور آگئے سیستانی کہتے کہ غصر جنابت کے ساتھ تو غصر نہیں ہونا جائے باپی سارے غصر کے بعد غصر کرنا ریکمینڈڈ اور بیٹر لیکن جو مشہور غصر ہیں ان کے ساتھ غصر ضروری نہیں بشرت یہ ہے کہ وہ غصر اپنی کنڈیشن کے مطابق جیسے غصر جمعہ اس کے بعد بھی غصر کریں تو بیٹر لیکن اگر نہ بھی کریں تو نماز پڑھ سکتے ہیں غصر کا مطلب غصر آرٹومیٹک شامل لیکن کوئی نہ آگا ہے سیستان لیکن اگر آپ نے غصر کیا اور وہ غصر کنڈیشن پر برا نہیں ہو تھا جیسے شامل قدر کا غصر رات کو ہی کیا ہنڈر پسنٹ شور کے غصر کی ضرورت نہیں پھر بھی کرنے پہ بہتر ایک بھنٹا پہلے کیا جو ڈاؤپ پر غصر ہو گیا تو اصل مسئلہ یہ بتانا تھا جس کے بعد غصر کر کے اپنی نمازیں بچانے اور پربلم ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم لوگ آدھی بات سنتے ہیں باپی آدھی بات جو ہمیں خود معلوم کرنا کہیے وہ ہم معلوم نہیں کرتے ہیں